اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب فیکٹ سیریز کے پارٹ فور میں خوش آمدید اگر پہلے سے نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تو بینہ وقت ضائع کیا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں ہمارا چاند مسلسل سکڑ رہا ہے سینٹسٹ کے مطابق ہمارا چاند پچاس سینٹی میٹر تک سکڑ چکا ہے جس طرح انگور سکڑ کر کشمش میں بدل جاتے ہیں اور اس پر درادیں بھی پڑ جاتی ہیں ہمارے چاند کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے اس کی وجہ چاند کے اندر موجود کور کا ٹھنڈا ہو جانا ہے یہ کور ہماری زمین میں بھی موجود ہے جس کو زمین کا دل بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ کور چاند کے اندر ٹھنڈا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے چاند مسلسل سکڑ رہا ہے اور اس پر درادیں پڑ رہی ہیں اور زلزلے بھی آ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں یہ چاند مزید سکڑ جائے گا شدید گرمی میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے اس کی گرمی ختم ہو جائے اور اس کو ایسی کی ٹھنڈ کا احساس دلائے کیلیفورنیا کی یونیورسٹی نے ایک ایسا پیڈ تیار کیا ہے جو بی پی چیک کرنے والے آلے کی طرح ہوتا ہے جسے ہم بازو پر اس طرح سے پہن سکتے ہیں جیسے بی پی چیک کرنے والے آلے کو پہنتے ہیں اس کو پہننے کے بعد یہ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین کرتا ہے ایک ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ کتوں کے اندر شرم کی کوئی فیلنگ موجود نہیں ہوتی بلکہ انسانوں کی طرح ان میں ایک فیلنگ موجود ہوتی ہے سیڈنس یعنی غم کو محسوس کرنا جو کہ آج کل کے انسان اپنی یہ حص استعمال کرنا بھول چکے ہیں امریکہ کی ایک ویب سائٹ پر حال ہی میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے جس میں انسانی دماغ کی نفسیات کے بارے میں بتایا گیا ہے جیسے خارش ہمیشہ نفسیاتی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کے دائیں کندے پر خارش ہو رہی ہے آپ ایک شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بائیں کندے پر بلکل اسی جگہ پر خارش کریں تو آپ کو سکون ملے گا کیا ایسا سچ میں ہو سکتا ہے ایک بار آپ بھی ضرور ٹرائے کریں ہم سب جانتے ہیں ڈیٹرجنٹ کو کپڑے دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں بہت زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ کپڑوں سے داگ اتارنے میں مدد کرتے ہیں کیا ہوگا اگر ڈیٹرجنٹ کو کپڑوں کی جگہ کہیں اور استعمال کیا جائے سننے میں تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے ایک شخص نے چلتے فوارے میں ڈیٹرجنٹ کے ڈھیروں پیکٹ ڈال دیئے اس فوارے کا پانی ڈیٹرجنٹ کی وجہ سے جھاگ میں بدلنا شروع ہو گیا اور یہ جھاگ اتنی بڑھ گئی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اسے روکنا مشکل ہو گیا تھا اس بے وکوف شخص نے ایسا کیوں کیا یہ کوئی نہیں جانتا پھولوں کی بات کریں تو پھول تو بہت سے رنگوں میں پائے جاتے ہیں جو کہ ان کا قدرتی رنگ ہوتا ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سفید پھول کو کسی بھی رنگ میں بدلا جا سکتا ہے جی ہاں آپ کوئی بھی سفید پھول لیں اور اس کو جس رنگ میں بدلنا چاہتے ہیں وہ والا فوڈ کلر لیں پانی میں فوڈ کلر مکس کریں اور اس سفید پھول کو اس پانی میں پانچ سے چھ گھنٹوں کے لیے ڈپ کر کے رکھیں پانچ سے چھ گھنٹوں کے بعد اس کا رنگ ہرانکن طور پر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا یہ تجربہ آپ کسی کانچ کے برتن میں کریں اگر آپ کسی کملے یا کیاری میں اس تجربے کو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے کیونکہ پودا ہمیشہ پانی کو بخارات کی شکل میں استعمال کرتا ہے زیادہ تر لوگوں کو جہاز میں ملنے والا کھانا پسند نہیں آتا اور اس میں بہت سی کمیاں اور نقص نکالتے ہیں لیکن اس کی وجہ اس کی ٹیسٹ یا کوالٹی میں کمی نہیں ہے بلکہ ہوا میں اتنی انچائی کی وجہ سے انسان کے سونگنے اور چکنے کی صلاحیت 20 سے 50% تک کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جہاز میں ملنے والا کھانا لوگوں کو پسند نہیں آتا اگر آپ ایک چونٹی کو 100 منزلہ عمارت سے بھی نیچے پھینکیں گے تب بھی وہ زندہ بچ جائے گی اور اس کی وجہ چونٹی کا بے حد ہلکا اور ڈانچے کا مضبوط ہونا ہے اسی لئے چونٹی کو جتنی بھی انچائی سے نیچے پھینک دیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیا آپ کو مشہور ڈرنک مرنڈا کا مطلب پتا ہے مرنڈا کو 1969 میں سپین میں شروع کیا گیا مرنڈا ایک لیٹن ورڈ مرانڈا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے امیزنگ یعنی تعریف کے قابل اور خوشگوار حیرت والا پس اسی وجہ سے اس کا نام مرنڈا رکھا گیا ہے تو دوستو ان میں سے سب سے امیزنگ فیکٹ آپ کو کونسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایسی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے